صرف معنن صورتن اور معنن ایک صورت دوسری ہے صرف صورتن تیسری ہے صرف معنن یہ روزے کے ٹوٹنے کی صورتیں ہیں پہلی صورت جو صورتن اور معنن دونوں طرح وہ یہ کہ موں کے ذریعے کوئی چیز غیظہ یا دوا کے طور پہ پیٹ میں لے جانا سمجھ لیں غیظہ یا دوا کے طور پہ پہلی چیز یہ ذہن رکھ میں رکھیں اگر غیظہ یا دوا کے طور پہ نہ تھا تو یہ چیز نہیں آئے گی مسئلہ الگ ہو جائے گا غیظہ یا دوا کے طور پہ استعمال ہونے والی چیز موں کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی یہ صورتن روزہ ٹوٹ گیا اور اسی طرح معنن بیوی کے ساتھ ملاپ ہو گئے ہم بس سری ہو گئی اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور یاد رکھیں ایک صورت یہ ہو گئی صورتن معنن دوا یا غیظہ کے طور پہ کوئی چیز موں کے ذریعے پیٹ میں چلی گئی یا بیوی کے ساتھ ملاپ ہو گیا یہ ہو گئی صورتن اور معنن ایک ہے صرف صورتن وہ ہے کہ لکڑی لوہا کاغذ مٹی یا پلاسٹک وغیرہ کی کوئی چیز انسان نے ارادتن یا غیر ارادتن غلطی سے چلی گئی یا ارادتن کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی کالی یہ صورتن معنن نہیں ہے صورتن کوئی چیز کھاتی لوئی لیکن لکڑی پلاسٹک مٹی یہ چیزیں کوئی غیظہ یا دوا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یاد رکھیں تیسی صورت ہے محض مانن صورتن نہیں ہے مانن کیا ہے انجیکشن لگوالی یا طاقت والا یا ڈرپ لگوالی طاقت والی ڈرپ لگوانے سے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح روزہ ٹوٹ جائے گا اگر انسان نے بیوی سے ملاپ نہیں ہوا کسی اور طریقے سے اپنے پانی کا خروج کر دیا ٹھیک ہے نا کسی انداز سے احتلام نیند کی حالت میں نہیں ارادتاً کوئی حرکت کی ملاپ نہیں ہوا بیوی سے ارادتاً کوئی ایسی حرکت کی جس سے غسل لازم ہو گیا پانی خارج ہو گیا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ مانن ہے یاد رکھیں تین صورتیں پہلی صورت جو صورتن اور مانن اس سے روزہ قضا بھی کرنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازم بنے گا یعنی یہ سمجھیں ایک سٹھ روزے رکھنے پڑیں گے دو ماہ کے روزے کفارہ کی ایک روزہ قضا کا کریں گے اگر کوئی ایسی چیز غزہ یا دوا کے طور پر جو استعمال ہوتی ہے موں کے ذریعے پیٹ میں چلی گی یا بیوی کے ساتھ مکمل طور پر ملاپ ہو گیا اس سے روزہ صورتن مانن ٹوٹ گیا اور اس سے قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم بنے گی دو ماہ اور ایک دن کا روزے رکھیں گے یا ایک روزہ رکھیں گے اور ساٹھ مسکین کو کھانا گلائیں گے دوسری جو صرف صورتن ہے لکڑی اسی طرح لوہا کاغذ مٹی پلاسٹک کی کوئی چیز کھالی ارادتاً یہ خطان موں میں چلی گئی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے صرف قضا لازم آگی کفارہ لازم نہیں آگا ایک روزہ قضا کریں گے مکمل ہو جائے گا دوسری صورت جو معنی ہے صرف رپ لگوالی جنکشن لگوالی طاقت والا جان کر بھول کا تو ہوتا نہیں ہے نا یہ یا کوئی ایسی حرکت ہاتھ کے ذریعے کسی طرح بھی ایسی حرکت کی جس سے غصر لازم ہو گیا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ معنی روزہ ٹوٹا ہے اس سے صرف قضا لازم آگی کفارہ لازم نہیں بنے گا